ہیلو گائیز بیلکم بیگ مائی یوٹیوب چینل سیگل پار بے اور فرینڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی انٹریسٹنگ ٹوپک کی بارے میں اور اس ٹوپک کا نام ہے ٹائر کیا آپ کو معلوم ہے ٹائر کس ٹائر کی بات کر رہے ہیں تو فرینڈز ٹائر کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ٹو ویلر میں پریوگ ہوتا ہے ٹری ویلر میں یوز ہوتا ہے فور ویلر میں یوز ہوتا ہے ادر ویلر جتنے بڑے بڑے واحن ہوتے ہیں ان سب واحنوں میں ٹائر کا یوز ہوتا ہے کیونکہ بھی مین چیز جو ہماری بڑے بڑے واحن ہوتے ہیں ان بڑے بڑے واحنوں کو چلانے کے لیے ایک استان سے دوسرے استان تک پہنچانے کے لیے ان کا سب سے پہلا اور سب سے مین پارٹ جو ہوتا ہے وہ ٹائر ہی ہوتا ہے تو فرینڈز آپ کو کیا آپ کو کبھی آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا یا کبھی آپ کو معلوم تھا کہ ٹائر جو ہوتا ہے کہ وہ اسی بھی گاڑی ہو ان کے ٹائر جو ہوتے ہیں وہ ٹائر ویلیک ہی کیوں ہوتے ہیں ان ٹائروں کے کلر کلر فل کیوں نہیں ہوتے ہیں تو فرینڈز آج ہم اسی کے بارے میں چلچہ کریں گے تو پلیز ہماری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آئیے شٹر کرتے ہیں ویڈیو تو فرینڈز میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جو گاڑیاں ہوتے ہیں گاڑیوں کے ٹائر جو ہوتے ہیں میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹائر جو ہوتے ہیں وہ کس کے بنے ہوتے ہیں تو فرینڈز ٹائر جو ہوتے ہیں وہ روڑ کے بنے ہوتے ہیں اور کون سی روڑ ہوتی ہے وہ وہ بھی روڑ ہوتی ہے پراکرتک روڑ اور اس روڑ کا اس روڑ کا کلر ہوتا ہے سلیٹی کلر جو نیچورل روڑ ہوتی ہے اس نیچورل روڑ کا کلر ہوتا ہے سلیٹی کلر لیکن اس روڑ کو ویلیڈ کیوں ہو جاتی ہے وہ روڑ یعنی جب ٹائر بنایا جاتا ہے تو وہ بلیٹ کیوں ہو جاتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ٹائر بنایا جاتے ہیں جب سب سے پہلے نیچرل یعنی پراکرتک ٹائر پراکرتک روڑ کا ٹائر بنایا گیا تو اس روڑ کے ٹائر کو جب یوز میں کیا گیا تو کیول اور ماتر وہ دس کلومیٹر تک ہی چل پایا اور دس کلومیٹر چلنے کے بعد وہ ٹائر خراب ہو گیا اور خوش کرتا ہوں نے خوش کی کہ بھائیا اس روڑ سے ٹائر بنائیں گے یہ دس کلومیٹر تک چلے گا کوئی فائدہ نہیں گیا وہ خوش کرتے گئے پھر ریسرچ کے بعد پتا لگا کہ اس نیچرل روڑ کے اندر اگر کاربن پلس سلفر ان دونوں کو اگر ملایا جاتا ہے تو وہ پراکرتک روڑ کی جو طاقت ہوتی ہے وہ تین گناہ زیادہ ہو جاتی ہے تین گناہ سے بھی کئی گناہ زیادہ ہو جاتی ہے اگر اس کے اندر کاربن اور سلفر ملائی جاتا ہے تو آپ ادھر تائر کو دیکھ پا رہیں کدھوں کو یہ پورا کی پورا بلیک کلر کا تائر ہوتا ہے تو جتنے بھی تائر ہوتے ہیں وہ سب بلیک کلر کے اسی لئے ہوتے ہیں کیونکہ ان تائروں میں کاربن ملایا جاتا ہے سلفر ملایا جاتا ہے جس کے کاربن وہ سلیٹی کلر کی جو روڑ ہوتی ہے وہ بلیک کلر میں بدل جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ دیز بیدیز کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو گاڑی تو ہر طریقے کی دکھائی دیں گی کوئی کیسی بھی گاڑی ہوگی کوئی کسی کنٹری کی گاڑی ہوگی کوئی کسی کنٹری کی وائک ہوگی کوئی کیسی بھی ہوگی کیسی بھی الگ الگ طریقے کی دکھائی دے سکتی ہیں لیکن اگر آپ تائر کی بات کریں تو تائر ہر جگہ بلیک کلر کا ہی دکھائی دیتا ہے اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ بلیک کلر کے کائر میں کاروان ہوتا ہے سلفر ہوتا ہے وہ اس ٹائر کی مجبوتائی کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں جس کے کائر ابھی تک کوئی اور ریسرچ نکل کر نہیں آئی ہے کیونکہ ٹائروں میں زیادہ ڈیولپمنٹ کیا جائے لیکن ایک بات اور آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھلونے ٹائپ سائیکل وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے ٹائر کلر فل دکھائی دیتے ہیں کیونکہ آپ تیک پارے ہوں گے جو یہ کلر فل ٹائر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پیلے بھی ہوں گے ویلو بھی ہوں گے نینے بھی ہوں گے ادھر وائز جو کلر چاہیں ملا سکتے ہو اس میں کئی کلر کے ٹائر دکھائی دے پاتے ہوں گے تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے تو فرینڈز جب ہم اس پراکرتک روڑ جو کی سلیٹی کلر کی ہوتی ہے اس روڑ میں اگر ہم کلر ڈالیں گے کلر ڈالیں اور اسی میں کاروان ڈالیں اسی میں سلیٹھا ڈالیں تو وہ جو کلر ڈالے جاتے ہیں اس کلر کے کاروان اور سلیٹھا اپنی ریاکسلو کی چھمتہ کو کھو دیتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر کی جو مجھوٹائی کی چھمتہ ہوتی ہے وہ اس کو کھو دیتے ہیں جس کے کاروان وہ ٹائر جو بچوں کی سائیکل یعنی کھلونے ٹائٹی سائیکل وغیرہ ہوتی ہیں وہ ٹائر زیادہ ٹائم تک نہیں ٹک پاتے ہیں اور یہی کاروان ہوتا ہے بچوں کی سائیکل زیادہ دوری تک چلا ہی نہیں جاتی ہے تھوڑی دور تک بچے جگ تک پریشان کرتے ہیں جب تک بچوں کو کھلایا جاتا ہے اس کے بعد میں بہی سائیکل اٹھا کے رکھ بھی جاتی ہے اور کچھ دنوں بعد میں ٹائر خراب ہو جاتے ہیں یہ ریزن ہوتا ہے بلیک کلر ٹائروں کا اور میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ٹائر ہوتے ہیں ان ٹائر کے عدیم کرنے کو ہی بلکنائیزیشن کہتے ہیں جو ٹائر ہوتے ہیں ٹائر کو بنایا جاتا ہے ان کا عدیم کیا جاتا ہے تو اس کو ہی ہم بلکنائیزیشن کہتے ہیں تو فرنڈز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیو تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور سیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے